بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں بھئی سب ٹھیک ٹھاک ہے چلیے جی آج ہم آپ کو سیلیبس آؤٹلائن بتا دیتے ہیں انٹومالوجی کے تو سب سے پہلے جو چیز آپ نے یہاں پہ کرنی ہے دیکھ لیں ٹھیک ہے تو پہلے آپ نے دیکھنا ہے جنرل کریکٹریٹکس آف انسیکٹ ریلیشنشپ ویڈ فائلم آرثروپوڈا دین سپلیٹنگ اپ انٹو دا ڈیفرنٹ ایولویشنری لائنز ریزنز فار سسیکس آف انسیکٹ انڈائیورس انوائرمنٹ تو یہ پہلا آپ کا ایک بہت بیسک ٹاپک ہے ٹھیک ہے اور آپ کو جیسا کہ بتایا تھا میں نے کہ ہر ایک جو ٹاپک ہوگا جتنا بھی یہ کونٹینٹ ہے سارے کا سارا آپ کو پروپر لیکچرز کی فارم میں پروائیڈ کیا جائے گا تو وہ سارے لیکچرز بنے ہوئیں ٹھیک ہے وہ اپنے لازمی دیکھنے ہیں اچھا جی آگے ہے ہارٹ پارٹس جس میں آگیا ہے بارڈی سیگمنٹیشن لیکن یہ جنرل سیگمنٹیشن ٹیگ موسیس ٹھیک ہے ٹیگ موسیس یعنی کہ جو بارڈی کے سیگمنٹس ہوتے ہیں انہی کو ہم ٹیگ موسیس اور ان کو ارگنائزیشن یعنی کہ ہیڈ تھوڑیسک اور اپڈومن ریجن ٹھیک ہے اس میں یہ آ جائیں گے تیسری چیز آگے کیوٹیکل کیوٹیکل ان کا جو ایکزو سکیلٹن ہوتا ہے جس میں اپیڈرمن لیئر اس کا سٹرکچر فنکشن بیسمنٹ میمبرینز کلرز آف انسیکت سکلیرٹائزیشن اپینڈیجز ٹھیک ہے ہیڈ کے بارے میں بات کریں گے سکلیرٹس کیا ہوتے ہیں موڈیفیکیشن کیا ہوتی ہے سیفیلائزیشن انٹینہ ماؤت پارٹس اس کی ڈیفرنٹ اڈاپٹیشنز نیک کے بارے میں تھوریسک ریجن کے بارے میں ونگز کے بارے میں ابڈومن کے بارے میں سوف پارٹس کے بارے میں سنس آرگنز کے بارے میں نیوٹریشن ریقوائرمنٹ کے بارے میں ریپروڈکشن کے بارے میں اور آلسو ڈیویلومنٹ کے بارے میں یہ جتنا بھی کنٹینٹ آپ کو یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے انٹمالوجی کا یہ سلیبس ہے تو مائی ڈیر فرنڈز میں آپ کو بتا دوں ایک بار پھر یہاں پر جو سب سے انپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو آپ کے فائنل ٹرم کے جو اگزام ہے اس کے حوالے سے انپورٹنٹ ہے یا اگر کوئی بی ایسی کا سٹوڈنٹ ہے تو میں اس کو بتا دیتا ہوں بھئی آپ نے جو انپورٹنٹ چیز فوکس کرنی ہے نا وہ چند ایک ٹاپکس رہیں گے یہ بے شک آؤٹلائن دیکھنے میں آپ کو لگ رہا کہ پتہ نہیں کیا کیا اس میں لکھا گیا بہت سیمبل سی آؤٹلائن ہے جو آپ نے کرنی ہے پہلا ہمیں ایک بیسی کنسیپٹس کلیر کرنا ہے کہ ریلیشنشپ کیا ہے ڈھیک ہے انسیکٹ کا فائلم آرتھوپوڈہ ساتھ دوسرا پوائنٹ سن لیں ہمیں انپورٹس کی سfield کو پڑھنا ہے تیسرہ پوائنٹ ہمیں اس کے انٹینہ کو پڑھنا ہے چوتھا پوائنٹ ہمیں اس کی ونگز کے بارے میں پڑھنا ہے پانچونوں پوائنٹ ہمیں اس کے xoskeleton اور endoskeleton کے بارے میں سیکھنا ہے اور اس کے بعد ہمیں سیکھنا ہے ری پروڈکشن کے بارے میں جو بہت اگپورڈنٹ ہے اس کا ڈائیجیسٹیو سسٹم اس کا ریسپائریٹری سسٹم اس کا ایکسکریٹری سسٹم ٹھیک ہے تو یہاں پر وہ چند ایک ٹاپکس جو ہیں وہ انہوں نے نہیں لیکھا جیسا کہ ڈائیجیسٹیو سسٹم نہیں لیکھا انہوں نے ریسپائریٹری سسٹم سرکولیٹری سسٹم یہ انہوں نے مسنگ کیا یہاں پر لیکن وہ اگزامز کے اندر انکلیوڈ ہوتے ہیں یا تو شارٹ کوسن کی فارم میں یا لونگ کوسن کی فارم میں تو اس لئے میں آپ کو لازمی کور اپ کرواؤں گا کلیر ہوگے پوائنٹ تو ڈیر فرنڈز اس کی جو بک ہے وہ نارملی طور پر آپ کو جو بک شاپس ہوتے ہیں یہ آلڈ بک سینٹر ہے وہاں سے نہیں ملنے والی تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس کے نوٹس وغیرہ تیار کر لیں کیونکہ میں آپ کو نوٹس سے ہی کروانے والا ہوں اور وہ ہینڈ آؤٹ جو ہیں وہ پوفیکٹلی تیار کیے گئے ہیں تو وہ آپ وہاں سے ایک بار پہلے سمجھاؤں گا وہی سے آپ نوٹ بنا رہنا ہے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے تو میں نیکسٹ جو لیکچر ہے لیکچر نمبر فرسٹ ہے اس کے ساتھ آپ کو ملوں گا اور لیکچر سیریز پہ آپ پلیلیس چیک کیجئے وہاں پر آپ کو کمپلیٹ انٹامالوجی کی اس کے بعد انیمل فیزیالوجی کی ڈیویلیمنٹل بیالوجی کی جنیٹکس کی ہر ایک کی جو بی ایس اوالوجی سے ریلیٹڈ ہے سب کی آپ کو وہاں پر پلیلیس مل جائے گی اوکے اللہ حافظ